چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا نمبر ایک آسمان دیکھنے سے ہر آدمی روزانہ آسمان کو دیکھتا ہے نیلا رنگ باطل سورج چاند اور ستارے وغیرہ مگر کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ آسمان دیکھ دیکھ کر میرا دل بھر گیا ہے میں اختا چکا ہوں ہر روز نئے شوق کے ساتھ انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے نمبر دو پانی پینے سے ہر آدمی روزانہ پانی پیتا ہے مگر اس کے باوجود اس سے کبھی طبیعت کبھی سیر نہیں ہوتی ایک دن جتنا بھی پیٹ بھر کر پانی پی لے دوسرے دن پھر پیاس کی شدد کی وجہ سے پانی کی طلب پیدا ہوتی یہ تو ہو سکتا ہے کہ بنائے ہوئے شربت پینے سے طبیعت اکتا جائے مگر پانی پینے سے طبیعت نہیں اکتا سکتی نمبر تین بیت اللہ دیکھنے سے اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف کو دیکھنے میں ایسی لذت رکھتی ہے کہ آدمی ایک دفعہ دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ایک بار دیکھا ہے بار بار دیکھنے کی طلب ہے بقول شائر اے محبوب جتنا زیادہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں اتنا زیادہ میری محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر چار مرد کا دل عورت سے یہ بھی خلی حقیقت ہے کہ مرد کا دل عورت سے کبھی سیراب نہیں ہوتا اگر وقتی طور پر ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے کشش محسوس نہ ہو لیکن دو چار دن کے بعد طبیعت کے اندر میل ملاب کی خواہش پیدا ہوگی اور انسان کو ملے بے غرب چین کی نین نہیں آئے گی اگرچہ انسان جوانی سے بڑاپے کی عمر میں پہنچ جائے مگر عورت کی کشش میں کمی نہیں آسکتی شاید بھونگ پیاس نین کی طرح شہوانی ضرورت بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے جو موت تک انسان کے ساتھ ہی رہتی ہے ایک عمیر آدمی نے پوری زندگی ایاشی میں گزار دی بڑاپے کی عمر کو پہنچ کر وحجنسی طور پر عورت کے قابل نہ رہا مگر اس کے باوشود پیشور عورتوں کو بھاری رقم کے اعواز سے اپنے پاس پلاتا اور لپٹا شپٹا کر انہیں واپس بھیج دیتا ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ جب تم عورت کے ساتھ ہم اس طریقے قابل نہیں رہے تو اتنے پیسے خرش کر کے تمہیں آخر کیا ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ چاہے میں ناقابل ہوں مگر عورت کو ننگی حالت میں دیکھ کر اس کے عوضہ کو ہاں لگا کر اور لپٹ کر میری شہوت پوری ہو جاتی ہے میرے جسم میں بڑاپے کی وجہ سے ہڑتال ہے بس میں جنانے عوضہ کی حجانچ پڑتال کر کے وقت گزار لیتا ہوں سنا ہے کہ ایک شاعر کو خانے پینے کی بہت حوستی وہ دستر خان پر کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتا جب بیوی دستر خان سپڑنے کے لیے آتی تو کہتا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دھم ہے رہے دو ابھی ساگر او مینا میرے آگے یہ شیر اس عیاش امیر کی حالت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے موسیقی